نمشکار دوستو آج کا ہمارا وشے ہے اپچے اپچے ابھکریاؤں کا حصہ چار یعنی ریڈ آف ریاکشن کا پارٹ فور تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ ہم اس ویڈیو میں کیا پڑھیں گے اس ویڈیو میں ہم اپچے اپچے ابھکریاؤں کا سنتولن یعنی بیلنس آف ریڈ آف ریاکشن کے بارے میں پڑھیں گے اپچے اپچے ابھکریاؤں کے سنتولن کے لیے دو ویڈیوں کا پڑھیوگ ہوتا ہے میں سے ایک ویڈی اپچے ایک کی اپسیکرن سنکھیا میں پریورتن پر آدھاریت ہے تتہ دوسری ویڈی میں اپچے اپچے ابھکریاؤں کو دو بھاگوں میں سپلٹ کیا جاتا ہے ایک میں اپسیکرن تتہ دوسرے میں اپسیکرن دونوں ہی ویڈیوں کا پریشلن ہے اور ویکتی ویشش اپنے چھانوسہ ان کو یوز کر سکتا ہے اس میں پہلی ویڈی ہے اوکسیکرن سنکھیا ویڈی انہیں ابھکریاؤں کی طرح اوکسیکرن اپچے ان ابھکریاؤں کے لیے بھاگ لینے والے پدار تتہ بننے والے اپادوں کا فورمولا پتا ہونا چاہیے اب ہم اوکسیکرن سنکھیا ویڈی کے کچھ سٹپس پڑھیں گے سٹپ 1 سبھی ابھکار کو تتہ اوپادوں کا صحیح سوتر لکھئے یعنی ان کا کریکٹ فورمولا ریاکٹنٹ اور پروڈکٹ کی سائیڈ دونوں سائیڈ لکھئے ریاکشن کے سبھی ایلیمنٹ کے ایٹمز کو لکھ کر ان ایٹمز کو پہچانیے جن کی اوکسیڈیشن نمبر میں چینج ہو رہا ہے سٹپ 3 ہر ایٹم اور پورے ایٹم کی اوکسیڈیشن نمبر میں وردھی یا کمی کی کیلکولیشن کیجئے اگر یہ اگر یہ ایکول نہ ہو تو اپیوک سنکھیا سے گڑا کر یعنی یعنی ملٹیپلائی کیجئے تاکہ یہ ایکول ہو جائیں اگر آپ کو لگے کہ دو پدارت اپچیت ہو رہے ہیں تتھا دوسرا کوئی اوکسیکرنٹ نہیں ہو رہا ہے یا اس کا اُلٹا تو سمجھئے کہ کچھ نہ کچھ گڑ بڑھ ہے یا تو اوکسیکرنٹ سنکھیا ٹھیک پرکار سے نردھاریت نہیں کی گئی ہے سٹپ 4 یہ بھی نشیط کر لیں کہ یعنی اوکسیڈیشن نمبر میں ہو رہی ہے یعنی ایکول میڈیا میں ہو رہی ہے تو ایچ پلس یا او ایچ آئین اپروپریٹ پلیس پر جوڑیں تاکہ ری ایکٹنٹ اور پروڈکٹ کی کل آویش یعنی ٹوٹل آئینک چارج برابر ہو جائے اگر ری ایکشن ایسیڈک میڈیم میں ہو رہی ہے تو ایچ پلس آئین کا یوز کریں اور اگر ری ایکشن بیسک میڈیم میں ہو رہی ہے تو وہاں او اچ آئین کا اپیوگ کیجئے سٹپ 5 اب ایکارکو یا اتپادوں میں چل اڑوں یعنی اچ ٹو او جوڑ کر ایکسپریشن سے دونوں اور ہائیڈروجن ایٹمز کی سنکھیا سامان بنائیے اب اوکسیزن کے پرمانوں کی سنکھیا کی جانچ کیجئے یدی ری ایکٹنٹ اور پرڈرکٹ میں یا دونوں اور اوکسیزن پرمانوں کی سنکھیا ایک سامان ہے تو سمی کرن سنتولت اپچے اپچے ابھیگریہ یعنی بیلنس ریڈاکس ری ایکشن درشاتہ ہے اب ہم اس کا ایک اگزامپل دیکھیں گے اگزامپل کرنے سے پہلے آپ سارے سٹپس کو اچھے سے یاد کر لیجئے کیونکہ ان کا پیوگ بہت بار ہونے والا ہے مان لیجئے ہمیں یہ ہے ری ایکشن کو بیلنس کرنا ہے سٹپ ون کے انوسار ہمیں ری ایکشن لکھنی تھی وہ ہم نے لکھتی اب سٹپ ٹو کے انوسار ہم نے ان سبھی کا اوکسیڈیشن نمبر لکھا اور ہمیں ان کا اوکسیڈیشن نمبر لکھنے کے بعد یہ پتہ لگا کے یہاں پر ڈائیکرومیٹ آئین اوکسی کارک ہے تتھا سلفائٹ آئین اپچائک ہے اور ہم نے ان کا اوکسیڈیشن نمبر کچھ اس طرح نکالا ڈائیکرومیٹ آئین میں ہم نے کرومیوم کو ایکس مانا اور اوکسیڈیشن کی اوکسیڈیشن نمبر مائنس 2 ہوتی ہے اور یہاں سات اوکسیڈیشن ہے تو مائنس 14 اور ٹوٹل چارج مائنس 2 ہے تو 2 ایکس مائنس 14 is equal to مائنس 2 اور ایکس کی ویلیو پلس 6 آگئی اسی طرح ایسو 3 2 مائنس کے لیے ہم نے کرا اس کو وائے مانتے ہوئے اوکسیڈیشن کے تین ایٹم ہیں اور ہر ایٹم پر مائنس 2 چارج ہوتا ہے تو وائے مائنس 6 is equal to مائنس 2 مائنس 2 کیسے لیے کیونکہ یہاں ٹوٹل چارج مائنس 2 ہے وائے کی ویلیو پلس 4 آگئی اسی طرح آپ ایسو 4 2 مائنس کے لیے نکال کے دیکھئے گا یہاں پر سلفر آئین کا اوکسیڈیشن ہو رہا ہے کیونکہ وائے پلس 4 اوکسیڈیشن سٹیٹ سے پلس 6 اوکسیڈیشن سٹیٹ میں جا رہا ہے اسی طرح کرومیم آئین کا یہاں پر ریڈکشن ہو رہا ہے کیونکہ وائے پلس 6 سے پلس 3 جا رہا ہے اور یہاں دھیان دینی وائلی بات یہ ہے کرومیم میں پلس 6 سے پلس 3 کا چینج ہوا ہے تو تو اس کا ڈیفرینٹ 3 ہے اسی طرح سلفر میں پلس 4 سے پلس 6 کا ہوا ہے تو اس میں 2 ہے اس وردھی اور کمی کو سمان بنانے کے لیے ہمدائی اور کرومیم آئین کے سمکھ سنکھیا دول لکھئے اور سلفیٹ آئین کے سمکھ سنکھیا تین لکھئے یعنی اسے دو سے ملٹیپلائی کیجئے اور اسے تین سے ملٹیپلائی کیجئے اب ایکویشن کے دونوں اور پڑھمانوں کی سنکھیا سنکھلت ہو جائے تو ہمیں وہ کچھ اس پرکار دکھے گا اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ left hand side chromium کے two atoms ہیں اور right side بھی chromium کے two atoms ہیں اسی طرح سلفر کے 3 atoms left اور right دونوں side اب ہمیں ان کا charge سنتو لگ کریں جیسا کہ آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں کہ left hand side total charge minus 8 ہے اور right hand side 0 ہے تو اس کو balance کرنے کے لیے ہم left hand side 8 H plus iron کو جوڑیں گے تو ہماری equation کچھ اس طرح ہو جائے اور step 5 کے انصار H plus iron کو compensate کرنے کے لیے ہم اتنے ہی water molecule جوڑیں گے تو 8 H plus iron compensate کرنے کے لیے ہمیں 4 water molecule جوڑنے پڑیں گے کیونکہ 1 water molecule میں 2 H ہوتے ہیں 5 steps کے انصار ہم دونوں side دیکھیں کہ chromium ہم left اور 5 equation کا compare کرتے ہیں left میں 2 chromium atom ہے اسی طرح right میں 2 chromium atom ہے left میں total 16 oxygen کے atom ہے اور right میں 16 atom ہے sulfur کے left میں 3 atom ہے اور right میں 3 atom ہے hydrogen کے left میں 8 atom ہے اور right میں 8 atom ہے total charge دونوں side 0 ہے اس طرح ہم نے سے چیک کر لیا کہ ہماری equation balance ہے کے نہیں اس slide میں ہم اس کا دوسری vidhi یعنی ارد abhigriya vidhi کے وارے میں پڑھیں گے اس vidhi دوارہ ارد abhigriya کو الگ alag santulit کرتے ہیں اور بعد میں دونوں کو جھوڑ کر santulit abhigriya پرابت کرتے ہیں اس کے balance equation کو ionic form میں لکھ نا ہے مان لیجئے ہماری unbalance equation یہ ہے اور ہم نے اس ionic form میں لکھ لیا step 2 اس سمی کرن کو دو abhigriya میں separate کیجئے جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں fe oxidation ہو رہا ہے اور cr2 o7 dichromate ion کا reduction ہو رہا ہے تو ہم نے اسے دو ارد abhigriya وں میں الگ الگ لگ دیا step 3 دونوں ارد abhigriya کے oxygen اور hydrogen کے علاوہ سب ہی atoms کو سنتو لیت کیجئے اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ left and right side a key item dichromate ion left side 2 and right side 1 ہے تو ہم نے اسے سنتو لیت کرنے کے لیے 2 سے multiply کر دیا step 4 اگر acidic medium میں reaction سمپر ہو رہی ہے تو half reaction میں oxygen پرمانو کو سنتو لیت کرنے کے لیے H2O تثہ hydrogen پرمانو کو سنتو لیت کرنے لیے H plus جوڑا جائے گا پہل equation میں نا تو oxygen ہے نا hydrogen تو اس میں کوئی change نہیں آیا پر دوسری والی reaction میں dichromate میں 7 oxygen کے atom ہے تو اسے compensate کرنے کے لیے ہم نے 7 H2O جوڑ دیئے اسی طرح 14 hydrogen کے atom بڑھ گئے تو اسے compensate کرنے کے لیے 14 H plus جوڑ دیا step 5 Earth اربیقریہ میں آبیش یعنی charges کو سندلیت کرنے کے لیے electron جوڑیں دونوں اربیقریہ وں میں electron کی سنکھیا ایک جیسے رکھنے کے لیے عوشکتہ انسار کسی ایک کو یا دونوں کو اپیقت سنکھیا سے گناہ کیجئے جیسے کہ آپ پہلی reaction میں دیکھ سکتے ہیں left hand دیا اسی طرح دوسری reaction میں total charge left hand side 12 ہے اور right hand side 6 ہے تو اسے compensate کرنے کے لیے ہم نے left hand side میں 6 electron جوڑ دیئے دونوں اربیقریہ وں میں electron کی سنکھیا سمان کریے جیسا کہ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ پہلی اور دوسری reaction میں electron کی سنکھیا سمان نہیں ہے تو ہم نے اسے سمان کرنے کے لیے پہلے میں 6 سے multiply کر ا اور دوسری reaction میں ایک سے multiply کر تو ہماری reaction کچھ اس طرح آگے ہی اب step 6 دونوں اربیقریہ کو جوڑنے پر ہم پور اب اربیقریہ پراب کرتے ہیں اور دونوں اور کے electron کو cancel کر دیتے ہیں تو ہماری equation کچھ اس طرح آ جائے گی اب verify کیجئے بھی سمی کرن کے دونوں اور پرمانوں کی سنکھیت اور 7 oxygen کے atom ہے left hand side اور right hand side پر بھی 7 oxygen کے atom ہے اور total charge left hand side پر right hand side پر equal ہے اگر ساکشریہ ماد میں اب بکریہ کو پہلے تو اسی پرکار سنت ولیت کیجئے جیسے عملی ماد میں کرتے ہیں بعد میں سمیقرن کے دونوں اور H پلس آئین کی سنکھیا کے برابر OH جوڑ دیجئے جہاں H پلس تتہ OH سمیقرن ایک اور ساتھ ہو وہاں دونوں کو جوڑ کر H ٹو O لکھ دیجئے تو اس ویڈیو میں ہم نے کیا سیکھا اس ویڈیو میں ہم نے اپچے اپچے ابھی کریاؤں کا سنت لند سیکھا جس میں ہم نے دو ویدیاں سیکھیں تھی پہلی ویدی تھی اوکسی کرن سنکھیا ویدی اور دوسری تھی ارد ابھی کریا ویدی